دبود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد المعنی الجودی والکرم علیہ الكرام علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ رسول اللہ قلب عاشق ہوا پارا پارا البدا البدا ماہ رمزان قلب عاشق ہوا پارا پارا البدا البدا ماہ رمزان الفتہ ہجر و فرقت نمارا البدا البدا ماہ رمزان البدا البدا ماہ رمزان البدا البدا ماہ رمزان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور اور زوق عبادت بڑا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبا البدا البدا ٹھو آہ رمزان البدا البدا ماہِ رمضان الودا الودا ماہِ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رانق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رانق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الودا الودا ماہِ رمضان الودا الودا ماہِ رمضان الودا الودا ماہِ رمضان تیر دیوان اب رو رہے ہیں مجھ درب سب کے سب ہو رہے ہیں تیر دیوان اب رو رہے ہیں تیر دیوان اب رو رہے ہیں مجھ درب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلا سا الودا الودا ماہِ رمضان الودا الودا ماہِ رمضان الودا الودا ماہِ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چنگ عاشق میں کر رہا ہوں نظر چنگ عاشق میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اساسا اللہ الودا الودا ماہِ رمضان البدا البدا ماہِ رمضان البدا البدا ماہِ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو نہ بھول جانا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو نہ بھول جانا روزِ محشر ہمیں بخشوانا البدا البدا ماہِ رمضان سب میل کر پڑے روزِ محشر ہمیں بخشوانا البدا البدا ماہِ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو نہ بھول جانا روزِ محشر ہمیں بخشوانا البدا البدا ماہِ رمضان البدا البدا ماہِ رمضان البدا البدا ماہِ رمضان علفتِ حجر فرقتنِ مارا البدا البدا ماہرمزان قلبِ عاشق ہوا پارا پارا البدا البدا ماہرمزان سلاللہ علی محمد سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم ذکر کرنے کے لئے بلکل اپنی دل کی طرف توجہ کر کے اللہ تعبیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہم اپنی حاضری اور بندگی کا ثبوت پیش کریں کہ رتبہ تعالی کی بارگاہ میں ہم مجرم اور گناہگار کی حیثیت سے اپنے پورے وجود کو لے کر کے کھڑے ہیں اور استغفار کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے پاک فرما دیں سب سے پہلے ذکر کے لئے استغفار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل غنب واتوب إلیه حسبی ربی جلاللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ حقیق فی لے ربی نور محمد صلی اللہ لَا اِلہا اِلَّاللہ لا اِلہا اِلcka لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلم جلالت کا ذکر کلم جلالت یعنی لفظ اللہ اس طرح سے ذکر کریں کہ دل سے آواز نکلے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ... اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم مولا يا صل اللہ وسلم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق مولا يا صل اللہ سلم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق مولا يا صل اللہ وسلم دائما آبادا على حبيب خیر الخلق كلهم محمد سيد الكونين وآساق وآساق محمد سيد الكونين وآساق لائن والفارق محمد سيد مولا يا صل اللہ وسلم دائما آبادا آبادا على حبيبك خیر الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاسدانا يا رب بالمصطفى بلغ ما قاسدانا واغفر لانا ما معظا يا باسع الكرم مولایا صلی وآساق دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كلهم اللهم صلی وآساق على سيدنا مولانا محمد معدالجود والكرم اللهم صلی وآساق على سيدنا مولانا محمد صلاةً تنجینا بها من جمع الهوال وآفات وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِرُنَا بِهَا مِن جَمعِ السَّيِّاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ اَعْلَى دَرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَخْصَلَ غَيَاتِ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تصور ہی تصور میں اپنے آقا و مولا حضور رحمتِ عالم ارواحنا فِدَاه جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کریں کہ ہم گمبتِ خضرہ کی چھاؤں میں سناری جالی کے سامنے ہیں مواجہِ اغدس کے سامنے ہیں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ پاک کے سامنے حضور کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہم صلات و سلام پیش کرتے ہوئے حضور ہی کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کریں گے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خزیدی 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 سکھل لنا اشکالنا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ خزیدی قلت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب ہم پر نظر کرم فرما دیجئے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجئے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہ آلود گناہ آلود ہاتھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دیں آپ کی تو شان یہ ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ کی بارگاہ میں مانگنے والے جو بھی آئے ہیں ان کے دامن پاک کو آپ نے بھر دیا ہے یا رسول اللہ آپ نے اپنی نگاہ کرم سے اپنے غلاموں کو پڑے پڑے انعامات عطا فرمائے یا رسول اللہ ہم گناہگار آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں آپ ہماری حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں ہماری شفاعت فرما دیں ہماری شفاعت آپ فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دیں یا رسول اللہ اس وقت تشمنان دین ہمیں ظلیل و رسوہ کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دیں یا رسول اللہ آپ نے جس پر کرم کی نظر فرما دی تو اسے اگر ذرہ تھا تو آفتاب بنا دیا یا رسول اللہ اگر کسی پر آپ نے دست کرم رکھ دیا ہے قطرہ تھا تو دریا ہو گیا یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ لے کر ہم عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تیرے فرمان کی روشنی میں تیرے ارشاد پاک کی روشنی میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مولا ہماری دعائیں قبول فرما ہم کامتے ہوئے لرستے ہوئے تیری بارگاہ میں مجرمانہ انداز میں کھڑے ہیں رمضان المبارک کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کا نام تیرے بخشے ہوئے بندوں میں لکھ دے یا اللہ تیرے بخشے ہوئے بندوں کی فیرست میں ہمارا نام دجھ فرما دے یا الہ العالمین یا الرحم الرحمین ہمارے گناہوں کو مٹا دے یا اللہ سمندر کی جھاک سے زیادہ ہمارے گناہ ہو چکے ہیں ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں یا اللہ یا الرحم الرحمین یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے جو سیاہ دبے بیٹھے ہوئے ہیں ان سیاہ دبوں کو دور فرما دیں یا اللہ ہمارے دل کو نورانیت عطا فرما یا اللہ ہمارے قلوب و ازہان کو ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دیں یا اللہ تیرے مقدس کلام قرآن عظیم کو ہم نے پڑھا ہم نے تلاوت کی اور ہم نے سماعت کی یا اللہ اس تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نورانیت عطا فرما دلوں کو چین اور سکون اتا فرما یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین آج پوری دنیا کے مسلمان تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ تُو کرم فرماتا ہے تُو رحم فرماتا ہے آج ہم تیری اس مقدس گھر میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب پر کرم کی نظر فرما دے یا اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما یا رحم الراحمین یا الہ العالمین ہماری زندگی کب تک ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہمیں آنے والا رمضان ملے نہ ملے تیرا وعدہ ہے رمضان المبارک کی راتوں میں جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں جو مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق یا اللہ ہم سب کی بخشیش فرما دیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیں یا اللہ گناہوں کا بوجھ ہم سے دور فرما دیں یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں تیرا وعدہ ہے جو سچی توبہ کرے ہم اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے روزہ قبول فرما یا اللہ ہماری زکاة اور صدقات کو قبول فرما یا اللہ ہمارے سجدے قبول فرما یا رحم الرحمن یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت میں جو بھی ہم سے کوتہیاں ہوئی غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دے یا الہ العالمین یا رحم الرحمن اس تیرے مقدس مہمان رمضان المبارک کے قدر اور احترام میں اگر ہم سے کچھ کمی ہوئی ہے تو یا اللہ اسے بھی معاف فرما دے یا اللہ ہم قدر نہ کر سکے رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام نہ کر سکے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ رمضان المبارک کو ہماری طرف سے راضی فرما دے یا الہ العالمین یا الرحم الرحمین یا اللہ ہماری کوتہیوں کو معاف فرما تیرے اس مقدس گھر مسجد کے آداب کے خیال رکھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتہی ہوئے تو معاف فرما یا اللہ آداب مسجد میں جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم تیرے مسجد کے آداب و احترام کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا الرحم الرحمین یا الہ العالمین یا رحم الرحمین یا اللہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت بڑی ہی کرب کے حالت میں ہیں بڑی تکلیف میں ہیں یا اللہ تو علیم و خبیر ہے تو قادر مطلق ہے یا اللہ تو قدرت والا ہے مولا سارے مسلمانوں کے ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دے موجودہ جن مسائب و عالم میں مسلمان کھرے ہیں یا اللہ ان تمام مسائب و عالم سے رہائی عطا فرما یا اللہ تمام مسئبتوں سے چھٹکارہ عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمین ہمارے جن جن بھائیوں اور بہنوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے مولا جو بیماری سے تڑپ رہے ہیں بیماری میں جوج رہے ہیں یا اللہ رمضان المبارک کی رخصت ہونے سے پہلے انہیں شفاہ عطا فرما یا اللہ انہیں شفاہ کاملہ و عاجلہ عطا فرما صحت و عافیت تائمی عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمین جو تیرے گھر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب پر کرم کی نظر فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمین سنی بڑی مسجد کے تمام ذمہ داران ترسٹیان تعمیر انتظام کمیٹی اور جتنے بھی معاوینین ہیں جو مسجد کی خدمت میں جو کچھ بھی تیرے دیفے سے خرش کر رہے مولاد و علیم و خبیر ہے یا اللہ ان کے دامن مراد کو پھر دے یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ انہیں بی پناہ مال و دولت عطا فرما دنیا اور ترقی میں دنیا کی ترقی اور عزتیں عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن آج تمام مسلمانہ نے اہل سنت اس بارے میں بہت ہی مایوسی کے شکار ہو چکے ہیں کہ آج ہماری عزت پر حملہ ہے یا اللہ ہم سب کی عزتوں کی لاج رکھ لے یا اللہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے تمام مسلمانہ نے اہل سنت کے جان و مال عزت و عبر و دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی روزی میں روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما خاروبار میں ترقی فرغ استحکام عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو کسی کا محتاج نہ رکھ صرف تیرا محتاج رکھ یا اللہ یا رحمان ورحیم ہندوستان کی سرزمین کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیں یا اللہ امن و شانتی پیدا فرما دیں سارے دہشدگردوں کا فرقہ پرستوں کا ختمہ فرما یا اللہ جتنے بھی دہشدگرد جتنے بھی فرقہ پرست مسلمانوں کو سلم کی چکی میں پیس نہ چاہتے ہیں یا اللہ ان سب کو نیست و نعبود فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ان کے منصوبے خاک میں ملا دیں یا اللہ انہیں ظلیل و رسوہ فرما ان پر اپنا قہر و جلال نازل فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ جو بھی دین پاک کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما یا اللہ انہیں دین مصطفیٰ کی ہدایت نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا الہ الالمین ہمیں پوری دنیا کے کونے کونے تک تیرے مقدس دین کے پیغامب کو پہنچانے کی طاقت و طبانائی اور صلاحیت اور استعداد عطا فرما یا الہ الالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم میں جو بھی قرض دار ہیں قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما یا اللہ قرض کے بوجھ سے انہیں نجات عطا فرما جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں یا اللہ انہیں نیک و صالح سنی سیلقیدہ رشتہ عطا فرما جو اپنے جوان بچوں کے رشتے کے لئے پریشان ہیں یا اللہ انہیں صالحہ رشتہ عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ہمارے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا امتحانات کے لئے تیاریوں میں ہیں یا اللہ انہیں اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کا سرفقر سے وچا فرما دے دنیاوی اعتبار سے بھی یا اللہ عزت و سرفرازی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن یا اللہ فضل فرما کرم فرما رحم فرما یا اللہ ہمیں جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ہمارے مشایخ اہل سنت کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما عرمہ اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن اس مسجد کے نائب امام معزین خدام جتنے بھی معاوین ہی نہیں یا اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما رزق حلال میں عصت عطا فرما یا الہ الالمین یا رحم الرحمین یا اللہ تیری مقدس بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ہماری مرادیں پوری فرما دیں یا اللہ ہم سب کی دھامن مراد کو بھر دے یا اللہ ہم سب کی دھامن مراد کو بھر دے یا اللہ ہم سب کی نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ یا رحمن الرحیم ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاکی باعدب حاضری بار بار نصیف فرما گمبتِ خضرہ کا دیدار عطا فرما سنہے رجالیوں کی زیارت بار بار نصیف فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمین جب ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمن الرحیم عالم نظم شیطان کے مکروف عریب سے بچا یا اللہ شیعتین کے مکروف عریب سے بچا یا اللہ یا رحمن الرحیم رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد اب مسجدوں کے اندر جو خلا نظر آتا ہے یا اللہ مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کو ہمارے بچوں کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما بحیائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام بد کردانی سے بحیائی سے نشا سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا رحم الرحمن ہمارے جو جو بھائی فضول خرچیوں میں مبتلا ہیں فضول خرچیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمن الرحیم تیری راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور استطاعت عطا فرما تیری راہ میں تیرے دین کے لئے خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ یا رحمن ورحیم تیری راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں دے رہے ہیں یا اللہ انہیں بے پناہ دولت سے مالا مال فرما یا رحمن ورحیم یا اللہ انہیں ان کی نسلوں تک اس کی پرکتیں عطا فرما یا رحمن ورحیم یا الہ العالمین یا اللہ یا رحمن ورحیم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو چپڑے مشکل شہے مشکل کشاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی گورتی را کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے موں کی صبح جانفزہ کا ساتھ ہو یا الہی نامع اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سے رات آفتاب حاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابے گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہم بجاہی حبیبی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طہر قلوبنا من کلی بسفی وبعدنا عن مشاہدتک و محبت و امتنا علی السنت والجماعت والشوق الالقائک یاد الجلال والاکرام الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ وگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَا تَسَّمِعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَا تَتَّبَّابُ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِبِهِ الْكَرِيمِ أَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَجِيمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سِجِّدْنَا مَلَانَا مَحَمَّدٍ مَعَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ الْكِرَامَ بِنِهِ الْكَرِامِ اُمَّتِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الْعَلَيْهِ الْعَلَمِينَ یا الرحمن الرحمن ہمارے درمیان سے ایمان کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرماؤ بالخصوص بالخصوص حاج آدم صدیق کی مغفرت فرماؤ بانیان مسجد کی مغفرت فرماؤ اور اس مسجد کے جن جن حضرات نے خدمتیں کی ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرماؤ عدرت اللہ مولانا منصور ملت منصور علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرماؤ ان کے درجات بلند فرماؤ زور محبوب ملت اللہ محبوب علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرماؤ ان کے درجات بلند فرماؤ اور ہم سب کو یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جوار رحمت میں جگہ آتا فرماؤ وَصَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحب اجمعین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وَسَلِمْ علی سیدنا و مولانا محمد المعنی الجود والکرم علی و صحب بارک و سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَبْدًا مِنْ بَاپِسِ ہُوْ يَا اللَّهِ لَبِّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ تَسْلِمُ